دلیب کمار کی سونی سال گرہ پر ہر آنکھ اشک بار تھی سب نے دلیب کمار کو حسد کے ساتھ یاد کیا سب کے لبوں پر ایک ہی بات تھی کہ دلیب کمار آج ہمارے درمیان وہ تو اتنا خوش ہوتے ہیں دلیب کمار کی سونی سال گرہ پر بھارت اور پاکستان میں فن کے متوالوہ نے تقریبات کا احتمام کیا اور فن کے سلطان کو ان کی خدمات پر حراج تحسین پیش کیا فلم ڈیسٹری کو نئی جہتوں سے نوازنے والے یوسف اور المعروف دلیب کمار نے اپنے کیریئر میں ہر قسم کا کام کیا سنجیدہ ہوئے تو لوگ بھی ہنسے پھول گئے روئے تو دوسروں کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں ہنسے تو لوگ اپنے گم بھول گئے ہر بڑے نام اور ادادار کے ساتھ کام کیا اشوک کمار کے ساتھ فلم دیدار میں آئے تو اشوک کمار کو جیسے اداکاری ہی بھول گئے راج کپور کے ساتھ فلم انداز میں جلوہ گر ہوئے تو راج کپور کا فن فن کے سامنے ماند پڑ گیا دیو آنند کے ساتھ فلم انسانیت میں کام کیا تو دیو آنند کے اداکاری پھیکی پڑ پڑ گیا امیتہ بچن شکری میں دلیق کمار کے ساتھ آئی یہاں بھی دلیق کمار نے میدان مان لیا امیتہ بچن دلیق کمار کے سامنے چچ نہ سکے گی فلم شکری میں اچھی اداکاری کے لیے دلیق کمار کو اگوار بھی دیا گیا فلم مغلے آزم میں راج کپور شہزادہ سلیم کا دور ادا کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے والد پتی ویداج نے کہا یہ روڑ صرف دلیق کمار ہی کر سکتا ہے کوئی دوسرا یہ قدار نبھا نہیں سکتا اور پھر ایسا ہی ہوا دلیق کمار نے فلم دیو داس میں کام کیا تو ہر عاشق دیو داس کا روپ میں نظر آنے لگا بہار میں جب دوبارہ دیو داس بنائی گئی تھی نام و اداکار شاہو ہنگ کو دیو داس کا ظلم میں لیا گیا لیکن شاہو ایک سین بھی دلیق کتنا سے نہیں فلم مند لیکن شاہو ایک سین بھی دلیق کمار کی طرح سے فلم مند نہیں کھلوا سکے اس طرح بہت سے اداکار گم کے مقابل آئے تو انہیں اپنے ساگت چانا مشکل ہو گیا نئے اور پنانے اداکار دلیق کمار کے سہر سے آج بھی نہیں نکل پائے اداکار دلیق کمار کی آج بھی کپی کر کے لو کام اداکار کا نئے اور پنانے اداکار دلیق کمار کے سہر سے آج بھی نکل نہیں پائے اداکار دلیق کمار کی آج بھی کپی کر کے کامیاب ہے پاکستان میں اداکار ندیمی دلیق کمار کے انداز میں اداکاری کر کے شہرت بھائی بھارتی اداکار منوچ کمار نے دلیق کمار کے فلمی نام منوچ کو چنانا اور منوچ کمار کے نام سے مخبول ہو گئے دلیب کمار نے انیس سو چھہ سج میں عدا کرہ سیرہ بانو سے شادی کی تھی سیرہ بانو ان سے بائیس سال چھوٹی تھی کانگرین بارٹی نے دلیب کمار کو پارلیمان کے ایوانِ بالا یعنی راجعہ سبیہ کے لئے نامزد کیا تھا وہ چھے برس رکنے پارلیمان بھی رہے دلیب کمار کا اصل نام یسو خان تھا وہ پشاور میں ایک ایوان خاندان میں گیارہ دسمت انیس سو بائیس کو پیدا ہوئی تھی ان کے والد کا نام لالا غلام سبیہ عوان جبکہ والدہ کا نام آئیشہ بیگم تھا پشاور کے قصہ حانی مزار میں ان کا ابائی مکان آج بھی محفوظ ہے اور اسے اب حکومت نے تاریخی برسہ قرار دے دیا ہے سات جولائی دوہزار اکیس میں دلیب کمار اٹھانے برس امر میں دار فانی سے کوچھ کر گئے ان کی موت کے ساتھ حقیقی اداکاری کے ذریعے دور کا خاتمہ ہو گیا ان کی فلمیں بالی وڑ کا اساسہ ہیں جب جس انماحال میں لگتی ہیں لوگ جوگ در جوگ دیکھنے پہن جاتے ہیں دلیب کمار کی مشہور فلموں میں دیبداز آزاد مغلی آگا گنگا جمنا انقلاق شکی کرما نیا دور مصافر مدومتی مدومتی دل دیا درد لیا مزدور لیڈر جوار بھاٹا جگنو شہیر ندیہ کے پا دا دیدار آگ کا دریا عزت دار داستان دنیا قرآن کی قانون اپنا پنا اور صداگر شامل دلیب کمار کی سونی سال گرہ پر